ادھر پیلو پورا میں سات دن سے گردیار آرکشن آندولن جاری ہے لیکن دوسا زلے میں آندولن گتی نہیں پکڑ تکا ہے اس کی وجہ رہی پستانیہ گردیار پنچ پٹیلوں میں بیسپلا دورا ویجائے بیسپلا کو آندولن کا نترد دینا ایسے میں پچھلے دنوں دوسا زلے کے گردیار سماج کے پنچ پٹیلوں دورا نحالپورا گاؤں میں بیٹھک آئیوچن کیا گیا تھا بیٹھک میں وجہ رہی بیسپلا کے نترد کا ویروت کیا گیا تھا تو وہیں کرنل بیسپلا کو سماج کے بیچ آ کر چرچہ کرنے کی بات کہی تھی جس پر آج کرنل کروڑی سنگھ بیسپلا سکندرہ کے باون پڑا گاؤ پہنچے اور وہاں استانیہ گردیار سماج کے پنچ پٹیلوں سے چرچہ کی چرچہ کے بعد کرنل کروڑی سنگھ بیسپلا نے بتایا کہ دوسا زلے میں 9 نومبر سے آندولن کا آگاز ہوگا لیکن ابھی آندولن کو لے کر جگہ کا کوئی کھولاسہ نہیں کیا گیا ہے وہیں جب کرنل بیسپلا سے وجہ بیسپلا کے نترد کو لے کر استانیہ لوگوں کی ناراضگی کا سوال پوچھا گیا تو کرنل بیسپلا نے نو کمنٹس کہا استانیہ لوگوں نے چرچہ کے بعد اب دوسا زلے میں 9 نومبر سے آرکشن آندولن کے شروعات ہونے کی بات کہی جاری ہے ترسل گرجہ رارکشن جب بھی ہوئے تھے تو دوسا زلے کی برابر کی بھاگیداری رہی تھی لیں ویڈیس بار وجہ بیسپلا کو کرنل بیسپلا نے آندولن کی کماند سوپی تھی جس کے بعد گرجہ سماج کے پنچ پٹیل ناراض بتایا رہے تھے لہذا دوسا زلے میں آندولن شروع نہیں ہو سکا تھا لیکن اب دوسا زلے میں گرجہ سماج کے زلہ دیکشوہ رام چندر کھنٹرا نے سرکار کو چہتاونی دیتے ہوئے کہا سرکار یا تو بارہ گھنٹے میں مانگو کو مان لے نہیں تو دوسا زلے میں اب اگر آندولن دیکھیں ہماری مکھ ڈیمانڈ ہے ہمارا بیک لوگ سعیدوں کا موافجہ ان کو سرکاری نوکری ہے یہ مکھ ڈیمانڈ ہے آندولن کی روپ رہے گا نو تارک کوئی ہوگا چلے اب آپ کو سیدھی بھرت پور لیے چلتے ہیں دیویندر ہمارے سمواتتہ لائیو اس وقت وہاں سے جھوٹ رہے ہیں دیویندر آج جو ہے آندولن جو ہے رفتار کتنا پکڑا ہے اور جس طرح سے اب دوسا میں بھی کوشش ہے کہ وہاں بھی آندولن کے شروعات ہو جائے شروعات کرنی ہے تو کیا اس کا جو ایک اثر ہے وہ بھرت پور میں بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اب دھیرے دے یہ جو آندولن ہے پیر پسارتا جا رہا ہے موجودہ استطیقی وہاں پر جو ٹریک پر لوگ بیٹھوئے ہیں کیا ہے اور جو باتجیت کی کوشش ہو رہی تھی کہاں تک پہنچی تھے تو آپ کو بتا دے کہ دیویندر نے تمام جانکاری دیں گے لیکن اس سے پہلے جو مہتفون بات ہے وہ یہ کہ ابھی بھی بھرت پور میں جو تمام گرچیت سماج کے لوگ ہیں ٹریک پر بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ نیرچ کے پون کے دوارا لگتار باتجیت کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ابھی تک یہ وارتہ ہے کسے خاص نتیجے پر نہیں پہنچنے کی وجہ سے آندولن اب بھی جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ریل سیوہ جو ہے پوری طرح سے بادی تھے اور ٹریک پر ابھی بھی گوزر سماج کے لوگوں کا قبضہ ہے چار تاریک کو گوزر سماج کی ہم نے آوانیری ایک بہت پرانا اسطلح ہے وہاں پر میٹنگ کی پورے دو سے زلے کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے سرکار کو پوری طریقے سے جتایا ہے یدی سرکار نے ہماری مانگوں کو سویکار نہیں کیا تو ہم نو تاری کو راجستان میں آگ لگائیں گے اور ہم نے سرکار کو کہا ہے سرکار ہمارا جو ہم کو دیا ہے ون پلس فور دیا ہے اس کو جو ہے کانون کا درجہ دے اور کانون کا درجہ دے کر کے نوی سوچم اس کو ڈلوائے کیندر کو بھیجے یہ ہماری اہم مانگ ہے تو اپنے سنا کہ اب دو سا سے بھی ہنکار بڑھ دی گئی ہے کیونکہ دو سا کو لے کر ماتھ پور بات بھی ہے کہ اس سے پہلے جب بھی گورتیار آندولن ہوا ہے تو اس کا کئی نہ کئی جو پرمو خلاکر آئے وہ دو سا رہا ہے وہاں پر ہمیشہ آندولن نے زور پکڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بار اب تک جب دو سا میں آندولن کی شروعات نہیں ہوئی تو کننل بیس بل آج وہاں پر پہنچ پٹیلو سے باتچیت کے اور وہاں بھی ابھونکار بڑھنے کی تیاری ہے دیویندر ہمارے سمواتتہ زیادہ جانکارک ساتھ پون لائن پر ہے دیویندر آپ سے جانا چوائیں گے کیا کچھ ستیتی اس وقت پٹری پر ساتھ دن ہو چکے ہیں جو باتچیت کی کوشش ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور اب آگے کی کیا رن نیتی ہے گورجے سماج کی دیکھئے آج کننل کروڑی سنگ بیسلا نے سرکار کو بارے گھنٹے کا سمیت دیا تھا اس کے بعد یہ بات نکل کر آئی تھی کہ منتری اسوک چاندرہ اور سینئر آئیے سے نیتی سے پہن وہ بیانہ آئیں گے پیلو پورا آئیں گے اور کننل کروڑی سنگ بیسلا سے سماج کے بیچ میں سرکار کا پخش رکھیں گے لیکن ابھی تک نہ تو نیتی کے بہن روانہ ہوئے جائے پر سے نہیں اسوک چاندرہ اس ویچ یہ ہے کہ کننل کروڑی سنگ بیسلا جرور یہاں سے سکنڈرہ گئے تھے سکنڈرہ انہوں نے پنچ پٹیلوں کے بیچ بات رکھی تھی اور پنچ پٹیلوں کے بیچ میں انہوں نے جو دوسہ آجلے میں لگاتار جس طرح کی گروہد کی بات آ رہی تھی اس ویسلا کی بات کو لیتے ہیں انہوں نے وارکہ لوگوں سے بات کی اور وارکہ لوگوں نے نوہ تاریخ سے اندران کی بات کہی ہے ادھر کسالی پر درہا پر جام کرنے کی خبر ہے چلیے تو جو پٹری پر وارتہ آتے ہوئی نظر آ رہی تھی وہ بے پٹری ہو گئی ہے بہت بہت شکریہ دیویندر تمام جانکاری کے لیے